حلم ایسا جیسا سارا جہان ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں آسمان و زمین سب ان کے آگے ہیں انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ میں مصر جامعہ ذر میں کچھ دن رہا اور میں نے بالخصوص آسماء اور رجال دے گئے کہ اپنے استاذ عظیم مختجر محسن مورانا انور شاہ سے بیمار ہے ان کو کہوں گے تو وہ خوش جائے کہ میں آیا پتہ چلے کہ شاہ سے بہت بیمار ہے کہ اجازت لے لی اندر جانے کی اجازت مل گئی اور آئیسا لگتا تھا کہ حضرت کی آنکھیں بند ہیں لیکن دبلیک سلیک شروع ہوئی تو پتہ چلے کہ بالکل حواس میں ہے کہ مصر میں کیا دیکھ کے آیا ہوں کہ میں ابو الحسن کا عذاب کے حالات دیکھا ہوں آپ نے کہا ابو الحسن نام کے چار ہزار راوی ہے ان میں چار سو کے اوپر قضاب کا داغ ہے اور پھر ہون زبان پر پھیری اور چار سو کے چار سو مجھے متعین کیے کہا تھوڑا سا آگے چل کے ایک علماری ہے اس میں ایک کتاب ہے اس پر میں نے ہواشی لکھے ہیں لیکن آپ بس یہی سے واپس ہو گئے دو علماری اور آگے بڑھنا ہمیں بہت خوش ہوئے کہ اللہ اکبر آخر یومر ہے سخ بیماری ہے نیچے خون ٹپا کر رہے بہوسیر کا اور حافظہ ہے جو آسمانی رنگ اور ٹھنگ رکھتا ہے کہ آفتاب و مہتاب ہے کہ ایک جگہ رکے نہیں ایک جگہ شک نہ ہوا کٹ کا نہیں ہوا بترتیب میں نے جو آگی بتائے اس جیسے چار سو بتائے کہ میں اجازت لے کے نکل گیا ابھی دیوبن پہنچے ہی تک پیچھے سے خبر آئی گئے حضرت کا انتقال ہو گئے حافظ العدیث معنی عبداللہ درخواستی کو بھی جب ڈاکٹر نے کہا ان کو نہیں ساتھ والے خادموں کو یہ دل رکھ چکا ہے کام چھوڑ چکا ہے بے وکوف دل کیسے رکھ سکتا ہے میں ابھی بھی آپ کو حدیث بخاری کی سناتا ہوں ایک سنائی دوسری سنائی تیسری کے درمیان میں ہونٹ مبارک لڑکڑ آنے لگے اور ڈاکٹر صاحبی چیف مار کے جو رہی ہے اللہ ہوگا دل رکھا ہوا ہے اور حدیث سناتے چلے جائے سنان وطنان حدیث سنائی مرزائی کے لیے تھے مرزائی کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء ایدی ابدیم معنیات بی کلشکر صدق وفاک بی کرر علماء ایدی مرزائی کے لیے تھے